موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی کوکنگ آمنہ کے ساتھ اور آج ریسپی جو ہم تیار کرتے ہیں روز آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہ جلدی بننے والی ریسپی ہوتی ہے اور اس میں آپ سارے ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ فریش انگریڈینز کے ساتھ تیار کی گئی ہوتی ہے اس میں کوئی پریزروٹیوز کوئی کینٹ فوڈ کوئی فاسٹ فوڈ جو یعنی کہ آپ فریزر سے فروزن کھانا وہ نہیں استعمال کیا جاتا ہے بلکل فریش سمپل انگریڈینز ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور آپ کے بجٹ میں ہوتے ہیں اور دوسری بڑی بات کیونکہ آج کل ہماری پیس او لائف اتنی تیزی سے آگے دوڑ رہی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ پیس رکھنا بہت ضروری ہے اور سب سے ضروری بات کہ یہ جھٹ پٹ جلدی سے تیار ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے پاس اگر وقت کم بھی ہے آسان ہوتا ہے کہنا لیکن بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے اٹھ گرد اپنے گھر والوں کو اپنے پیار کرنے والوں کو جب آپ کھانا بنا کے دیں تو وہ کوشش کیجئے گا کہ فریش انگریڈینٹ سے تیار کیا وہ ہو اس میں کوئی اجینو موٹو کا استعمال کوئی پریزروٹیوز کوئی فوڈ کالر کوئی ایڈیٹیوز یہ سب چیزوں سے وہ بلکل پاک ہو اور بلکل فریش انگریڈینٹ سے ہو آپ دیکھئے گا کہ اس کھانے میں اور پریزروٹیوز والے کھانے میں ہیلتھ پینیفٹس کا بھی دن اور رات کا فرق ہے اور اس پہ جو اثرات ہوتے ہیں آپ کے جسم پہ ان میں بھی دن اور رات کا فرق ہے جی بلکل اتنا زیادہ ہی فرق ہوتا ہے ہم ریالائز نہیں کرتے بھوک لگتی ہے فاسٹ فوڈ کھانے کا دل کرتا ہے برگرز کھانے کا دل کرتا ہے یہ سب چیزیں کھانے کا دل سب کو کرتا ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ بیلنس لے آئیں تو بیلنس ڈائیٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ تھوڑا سا فاسٹ فوڈ کھا لیا کوئی بات نہیں لیکن موسٹ آف دی ٹائم آپ کو بیلنس کھانا کھانا چاہیے ہیلڈی کھانا کھانا چاہیے اور سپیشلی اس پیسز پہ کھانا چاہیے جو ہمارا فوڈ پیرمیڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائنز بچوں کے حوالے سے دیں ان کے کھانے کے حوالے سے کہ ان کے فوڈ پیرمیڈ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کا فوڈ پیرمیڈ بڑوں کے فوڈ پیرمیڈ سے بلکل مختلف ہوتا ہے کیونکہ بچے بڑھائے ہوتے ہیں بہت تیزی سے اور ان کی گروئنگ نیڈز بلکل فرق ہوتی ہیں تو ہم نے آپ کو ٹائیگرامز بھی دکھائے ہم نے ان کی کاپیز بھی بنائیں اور یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں جن جن کو بچوں کے حوالے سے فوڈ ٹو آوائیڈ اور بچوں کے فوڈ جو ان کو کھانے چاہیے وہ کون سے ہیں ان کی ہم نے یہاں پہ بکلٹس بنائی نہیں ہے فوٹو کاپیز بنائی نہیں ہے جن جن کو ضرورت ہیں جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ گائیڈ لائنز ہوں کہ بچوں کو کون سا کھانا چاہیے کون سا کھانا ان کو دینا چاہیے جو ان کی گروئنگ نیڈز پوری کر سکے اور ان کو یہ سائیڈ ایفیکس نہ ہوں جو خاص کر فاس فوڈ سے آتے ہیں جو کہ سب سے بڑی چیز ہے وزن وزن سب سے پہلے بچے جب گین کرتے ہیں اس کو کیسے گرانے میں کیسے آپ مدد کر سکتے ہیں بچوں کی اور اس کو چڑھنے سے کیسے روک سکتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ بچوں کو وزن کی پرابلم ہو گئی وہ ان کے ساتھ رہتی ہے اور اس وزن سے پھر اور کامپلیکیشنز ہو جاتی ہیں پھر لیٹر آن زندگی میں اللہ نہ کرے بلڈ پریشر ہائپرٹینشن ہارٹ کولیسٹرول یہ سب چیزیں ویٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ بچوں کی ڈائیٹ اگر آپ اچھی اس عمر میں کر دیں گے یانگ ایج میں تو ان کو آگے جا کے ہیلڈی ہی چیزیں کھانے کی عادت رہے گی یعنی کہ ویجٹیبلز کا شوق اگر ان کو بچپن میں آپ نے ڈال دیا فروٹ کا ڈال دیا تو اس سے اچھی بات اس سے اچھی چیز آپ کر ہی نہیں سکتے اپنے بچوں کیلئے تو پلیز ان کی ڈائیٹ پر بہت زیادہ کانسنٹریٹ کریے سپیشلی فرائیڈ چپس ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اس سے بہت زیادہ وزن گین ہوتا ہے اور اس سے بہت ہامفل ایفیکس بھی ہوتے ہیں تو پلیز ایکسرسائز کرایئے بچوں کو سپیشلی جو بچے بڑھ رہے ہیں تیزی سے چاہے وہ لڑکی ہوں چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں بہت یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا جاتا ہے کیونکہ وہ پیارے لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں کیونکہ وزن پھر ایک دفعہ بہت زیادہ چڑ گیا وہ اتارنے میں چھوٹے بچے کے لیے تکلیف دے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور مشکل بھی تو یہ تھی کچھ گائیڈ لائنز لیکن اسی طرح کی گائیڈ لائنز ہمارے پاس بڑھوں کے لیے بھی ہیں ہم فوٹ پیرمٹ کی بات کر رہے تھے بڑھوں کے حوالے سے تو اس فوٹ پیرمٹ کو اگر آپ جس طرح بچوں کے لیے فالو کرتے ہیں اسی طرح اپنے لیے فالو کیجئے تو اسی طرح وہ بیلنز ڈائیٹ ہے اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم آپ کو ڈائیٹ پروگرامز دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کے پروگرامز دے رہے ہیں جب وہ آپ کا وزن گر جاتا ہے اور ڈیزائیڈ ویٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو ہیلڈی بیلنز لائف سٹائل اسی کی بات جو ہم ابھی کر رہے تھے فوٹ پیرمٹ کی یہی ہے اسی کی بیسس پہ تیار کرنا وہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں تاکہ آپ آگے جو ہے جو اتنا اپنے میند سے وزن گرائے اس کو آپ ہیلڈی بیلنز لائف سٹائل سے مینٹین کریں تو ہم لیں گے جی یہاں پہ ایک کال کون ہے ہم ایسا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کون بول رہے ہیں میسیس شازیہ اختر جی میسیس شازیہ کیسی ہیں آپ جی میں پہلی بار آپ کے پروگرام میں کال کر رہی ہوں تھانکیو جی بہت شکریہ جی شازیہ جی میں نے اپنے ویٹ کے بارے میں بات کرنی تھی جی جی کیجئے بتائیے آج سے تین مہینے پہلے میں نے جو اس میں جم میں جوائن کیا تھا تو پھر میں نے فائی فکیجی کم کیا تھا اچھا ماشاءاللہ میرا ویٹ ہے سیونٹی تھری نا اچھا اور عمر کیا آپ کی میری تھارٹی سکس ہے اچھا تھارٹی سکس ہے اور ہائٹ ہائٹ ہے فائیف تری اچھا تو مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے میرا تمی بہت بڑھ گیا ہے تمی بڑھ گیا ہے اور یہ بازو جو ہے یہ تھوڑے سے بہت بڑھ رہے ہیں اچھا تو آپ کو تھوڑا 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 کم اسکم آپ کو دس سے پندرہ کیجی تو وزن بھی گرانا ہوگا شازیہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹ کی ایکسرسائز ہے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں تو پلیز ان دونوں کو ساتھ ساتھ آپ نے فالو کر رہا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر واک بھی کر سکتی ہیں پتیس منٹ تیز واک یہ جو ایکسرسائز ہم دیں گے اس کے ساتھ آپ واک بھی کیجئے گا اور ڈائیٹ بھی کیجئے گا آپ دیکھئے گا آٹھ ہفتے میں آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ہم آپ پلیز اپنا اڈریس نوٹ کروا دیجئے مجھے نا ویکنیس بہت زیادہ فیل ہوتی ہے نا چکر بہت زیادہ آتے ہیں چکر اس لیے آتے ہیں شازیہ جو آپ نے ڈائیٹ پروگرام فالو کیا ہے نا اس میں اتنی آپ کو نیوٹرینٹس اور منرلز نہیں ہیں اس میں آپ کی بیلنسڈ ڈائیٹ نہیں ہے تو بہت سی چیزوں کی کمی ہے اس وجہ سے آپ کو ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان چیزوں کی ویٹمنز کی اس لیے آپ کو چکر آرہے ہیں مجھے بتائیں کون سی ڈائیٹ آپ نے فالو کی تھی نہیں ڈائیٹ مجھے انہوں نے نہیں دی انہوں نے نورملی ایک روٹی کھانے کو کہا بس اور جو آپ کھاتے ہیں میرا ویٹ بہت جلدی گر جاتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ کھا رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو سائیڈ ایفیکس ہو رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کو وہ چکر آرہے ہیں جسم کمزور سا لگ رہا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ میں جان ہی نہیں ہے لیکن یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے ڈائیٹ کی وجہ سے لیکن اگر آپ ہیلتی طریقے سے ڈائیٹ کریں تو یہ سب سائیڈ ایفیکس نہیں ہوں گے اسی کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے تو آپ انتظار کیجئے ہفتہ ایک اور انشاءاللہ آپ کو یہ ڈائیٹ پرائن فوراں ملے گا اس پر فوراں عمل کیجئے گا اور اس کے ساتھ ایکسرسائز جو پیٹ کے ایریا ہے اس کے لیے ایکسرسائز ہے اور اس کے ساتھ آپ کو میں نکھا ہے کہ کارڈیو ایکسرسائز ضرور کیجئے گا بیس سے پچیس میرے تیز بسکوک اس سے یوگا کہ اور بھی زیادہ آپ کو بہت زبردست ملیں گے اچھا ہم اور ایک اور بات بہت ضروری ہے جو میں ضرور کرنا چاہوں گی ہر ڈائیٹ کے حوالے سے وہ میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کرنا چاہوں گی پانی کے حوالے سے پانی کے کیا فائدے ہیں اور پانی کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری زندگیوں میں اور ہم ریالائز نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ہمیں ہی میلز ایسی آتی ہیں جہاں پہ بہت سا یہ سوال کیا گیا ہے کہ جی ہمیں پانی کا ٹیسٹ نہیں پسند پانی ہمیں پسند نہیں ہے تو پانی اسی لیے ہم پانی نہیں پیتے اور اس کی جگہ جوسز یا کوئی اور ڈرنکس وغیرہ پی لیتے ہیں جن سے یہ ہوتا ہے ان میں شگر کانٹینٹ ہی ہوتا ہے اور جب وہ اتنی تعداد سے جوسز پیتے ہیں تو اسے وزن بھی بہت بڑھ جاتا ہے اسی لیے ہم سے رابطہ کیا گیا تھا لیکن پانی بہت زیادہ ضروری ہے جن جن کو پانی نہیں پسند پلیز اس میں فلیورنگ شامل کر دیجئے اور فلیورنگ میں آپ کو بتاؤں گی کس قسم کی ہونی چاہیے تاکہ آپ پانی کو پی سکیں جو بھی آپ کو پسند پسند کی آپ کی چیز ہے جیسے کہ آپ پانی میں شامل کر لیں تھوڑا سا نیمبو تھوڑا سا جیسے کہ اب جو ہے یا پاکستان میں تو نہیں بڑھ میں ایک ریسرچ پڑی تھی کہ باہر کے ملکوں میں انہوں نے منرل وارٹر بنایا ہے جس کو تھوڑا سا انہوں نے فلیور کر دیا ہے اور وہ اس لیے فلیور کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو پانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ پسند نہیں ہے تو وہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ پیچ فلیورٹ پانی مل رہا ہے سٹرابری فلیورٹ پانی مل رہا ہے اور اس میں لیمن فلیورٹ پانی مل رہا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس میں آپ شگر کا کانٹینٹ جو ہے اس کو بالکل ہٹا دیجئے لیکن جب آپ پانی پینے لگے اس میں آپ نے جو بھی اپنا فیورٹ آپ کا پھل ہے جیسے کہ سیب آپ کا فیورٹ ہے تو میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دے رہی ہوں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ پورے سیب کا اپنے جوس نکالنا ہے آپ نے تھوڑا سیب لیا اس کو تھوڑا سا سکویز کیا بلکہ آپ یہ جنگ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو یہ بار بار کرنا نہ پڑے بار بار کرنا تو ویسے بھی مشکل ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سیب اس کا تھوڑا سا کانسنٹریٹ نکال لیجئے یعنی کہ اس کا تھوڑا سا جوس نکال لیجئے اور ایک لیٹر پانی میں اس کو مکس کر لیجئے تو وہ یہ ہوگا ڈالیوٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کو ایپل فلیورڈ پانی ملے گا اس کو آپ تھنڈا یخ کر لیجئے اور آپ اپنا پانی کے جو انٹیک ہے یعنی کہ آٹھ سے دس گلاس روز کے جو ہوتے ہیں وہ آپ اس سے لیجئے اور اسی طرح آپ نیمبو کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں اپنے فیوریٹ فروٹ کے ساتھ میں آپ کو صرف ایکزامپل دے رہی ہوں اور آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں ام شور آپ لوگ بہت سارے کریٹیو ہوں گے میرے پاس ایک چھوٹی سی یہ ایڈوائز تھی کہ فلیورڈ پانی جو ہے وہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے لیکن پانی بہت زیادہ ضروری ہے آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ کو پسند نہیں ہے اس کو فلیور کر کے پی جئے لیکن پی جئے ضرور کیونکہ بہت زیادہ وائٹل ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے پانی پینا اور میں کچھ آپ کو آپ کو ہیلتھ بینیفٹس اور اس کے کچھ فیکس بتانا چاہوں گی جو ہم عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم اوورلوک بھی کر دیتے ہیں اور کبھی ہمارے خیال بھی نہیں آتا اس طرف اور ہم اس کی اہمیت کو ذرا سا بھول جاتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا ریمائنڈ اگر کرا دیا جائے تو پھر ہم واپس اپنے فوکس میں آ جاتے ہیں ہم لے لیں گے جی ایک کال کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل اللہ الحمدللہ ماویش جی ماویش آپ بہت اچھے لائے ہیں آپ کا پرغام بہت اچھے جا رہے ہیں اچھا بہت شکریہ ماویش تھانکیو ویڈی مچ کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لئے جی مجھے ڈائیٹ آپ کو ڈائیٹ پلان چاہیے ٹھیک ہے مجھے عمر بتائیے میری عج ہے سکسٹین سکسٹین اچھا اور عمر ہائٹ کیا ہے ہائٹ مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی ماویش ہائٹ فائٹ ٹو ہے میری ہائٹ فائٹ ٹو ہے اچھا اور ابھی کتنا ہے وزن ابھی میرا ویٹ فیفٹی ہے تو میں بلوش رہنے جاتا ہوں میری تھائیس سے بہت زیادہ ویٹ ہاں تو تھائیس پہ اگر ویٹ ہے نا تو تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی پڑے گی ہاں نہیں ایکسرسائز تو میں کرتی ہوں کون سی ایکسرسائز کرتی ہیں واکنگ جاتی ہوں سب ہوتکیش نہیں بڑھ واک سے صرف نہیں ہوگا آپ کو تھوڑا سا سکوارٹس کرنے پڑیں گے اسی سے تھوڑا سا جو ہپس ہیں تو مجھے ڈائیٹ پلان ہی نہیں سکتی بلکل ڈائیٹ پلان کیوں نہیں آپ کو ملے گا بلکل ملے گا ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ پیٹ کی ایکسرسائز بھی بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ ایکسرسائز فالو کیجئے جیسے آپ کا وزن آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوگا مجھ سے آپ رابطہ کیجئے گا پھر ہم آپ کو نیکس ٹیپ کی طرف لے کے چلیں گے ٹھیک ہے لیکن دل لگا کے ڈائیٹ پلان فالو کرنا اچھا ٹھیک ہے مہاوش very nice speaking to you خدافز thank you for calling اچھا جی ہم ناظرین بات کر رہے تھے پانی کے حوالے سے لیکن ہمیں وقت ہوا ایک چھوڑی سی بریک کا لیکن اس کے بعد ہم discuss کریں گے پانی in detail تو کہیں مجھے گا lots more coming stay tuned to us and we'll be right back موسیقی موسیقی